اہم خبر ہے حکمران اتحاد کے جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے مریم نواز نے تین رکنی بینچ کے خلاف جارحانہ رویہ ایکہ رویہ اختیار کی رکھا ذرائع کا یہ بتا رہا ہے کہ مریم نواز نے پنجاب میں گوانر راج لگانے کافی مطالبہ کر دیا ہے صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جان لیتے ہیں صدیق بتائیے گاہ جلاس میں مزید کیا بات ہوئی جی رات گئے وزیراعظم حاوس میں ہونے والے حکمران اتحاد کے جلاس میں مریم نواز عالی عدلیہ کے جو موزز تین رجز ہیں ان کے خلاف کافی باتیں کرتی رہی اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اگر یہ ہماری بات نہیں سونتے تو پھر گوانر راج منجاب میں لگایا جائے اب یہ تو کر سکتے ہیں اس کی پیپس پارٹی اور خود جو ان کے چچا ہیں وزیراعظم شہباز شریف ہونے نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ گوانر راج وہاں پہ نہیں لگا جا سکتا کیونکہ حمزہ شہباز ٹرسٹی وزیراعظم ہے دوسرا ان کے خلاف فیس دیرے سماحات کے طریقے میں اگر ہم گوانر راج لگائیں گے تو عدال بھی اور سارا بولیت بھی ہم پر گرے گا یہ شہباز شریف کا موقع تھا درائی کے انطابق مریم نواز جو ہے وہ اجلاح سے واقع اوٹ بھی کر گئی اور بعد میں جب ان کو شہباز شریف نے کہا کہ آپ مشترکہ پریس کانپس میں بھی باقی رہنماؤں کے ساتھ کھڑے ہوں تو اس سے بھی انہیں مازد کر لی جس کے بعد شاید مکان عباس کی رہسنے کے بعد پریس کانپس کرنا پڑی پیپس پارٹی کا بھی یہ موقع تھا کہ پنجاب اسمبلی میں ہماری ایک صریعت نہیں ہے اگر ہم گوانر راج لگاتے بھی ہیں تو پنجاب اسمبلی سے اس کی منظوری لینا لازمی ہوگا عباس نے کہا کہ گوانر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے اگر وہاں پہ گوانر راج لگایا گیا تو ہمیں بھی نوٹس ہو جائے گا اس کو جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے لئے بڑھ جائیں گے پہلے مشکلہ آگا بڑھتے ہیں پہ اتحادی سے وہ بھی اس سے اتحاد پیار کے اوپر گونگو کی کیسکت کا نظر آئے البتہ مریم نواز متلسل معزز تین ججز کے خلاف جو ہیں وہ باتیں کرتی ہیں ٹھیک ہے مریم نواز نے بینہ سوچ سمجھے گوانر راج کا مطالبہ اس اجلاس میں کیا بہت شکریہ صدیق ساجد آپ نے آگاہ کیا